اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیونس کا آج کا شمارہ میرے ساتھ یعنی پیرزاد اشاری کے ساتھ کیونس کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے روبرو ایسے مہمان لائے تاکہ آپ کے پاس کوئی انفارمنٹیو میسیج پہنچے اور ساتھی ساتھ ان اشخاص کی حوصلہ افضائی ہو جائے جو یہاں کشمیر یا کشمیر کے باہر ہو یا جنو میں ہو یا رجوری لدہ اشخاص ہے وہ ہمیں کومیٹ بکس میں اپنا نمبر ڈراب کر سکتے ہیں تاکہ ان کا بھی جو ان کا فن ہے ان کا ٹیلنٹ ہے اس کو باہر نکالیں اس وقت میں بلکل موجود ہوں جنو بیزلہ کلگام میں جہاں پر ایک پنکار سے میں آپ کو روبرو کروانا چاہ رہا ہوں جو ایک آٹسٹ ہے جن کا نام ہے مدسر رحماندار جنہوں نے بہت سے ایسے کارنامی کی ہے اپنی آٹ اپنی کلا ان کو کاغز پہ اتارا ہے ان کو کہی نہ کہی پتھر پہ اتارا ہے اور بہت سارے ایسی کوشش کی ہے جن سے لوگ بہت ہی متاثر ہوئے ہیں مزید ہم انہوں سے گھتے دو کریں گے کہ انہوں نے کس طرح سے شکر ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہم آپ کے آٹ کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور شروعات کہاں سے کیا آپ نے یہ سب ہم اپنے ناظرین کو کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے ہمارا مقصد ہے کہ آپ جیسے نوجوان جو مکشنیر میں اس طرح کا آٹ کرتے ہیں ان کی حوصلہ ابزائی ہو اور لوگوں سے بھی ہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کی حوصلہ ابزائی میں کمیٹ کریں شیئر کریں تاکہ یہ جو اس وقت کا پروفی تندور ہے اس سے ہمارے نوجوان وہ اس سے باہر نکلیں تو بنا وقت ضائع کیا ہے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح کا آٹ کر رہے ہیں اور کہاں سے آپ نے شروعات کی ہے کس عمر میں آپ نے شروعات کی ہے جو پہلے آپ کا شکریہ میرا نام مدسر رحمان ڈار ہے میں کل پورا کل گام ڈسٹرکسے ہوں بچ پن سے مجھے آٹ کے ایک شوٹ تھا تو پھر آجے جا کے یہ جنرلی آجے بڑھتی گئی جیسے کہ مجھے یاد ہے سکول لیول سے مجھے کربوں کے ساتھ کہلنا اچھا لگتا تھا تو پھر اس کے بعد یہ جنرلی سٹارٹ ہوئی سکول لیول سے پھر ڈسٹرک لیول پہ پھر سٹیر پھر نیشنل پھر انٹرنیشنل تو تقریباً دس بارہ سالوں سے میں اس فیلڈ میں ورگ کر رہا ہوں جیسے کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اتنا ٹائم دے کے بھی تو آٹھ فیلڈ ایک بڑا فیلڈ ہے اس میں چھوٹی بڑے کی بات نہیں ہے کہ آگے جا کے تو ایک بہت بڑا فیلڈ ہے تو میں نے ڈیفرنٹ طریق سے اپنی آرٹ ورک سلس لے کرتا ہوں جیسے کہ ابس ٹریک کنٹمبری آرٹ اور بہت سارے جیسے کہ میں نے سیٹون کے اوپر پینٹنگس بنائی لیف کے اوپر سیٹون رنگ کے اوپر کھانا کھانا کھابا کی میں نے سمالسٹ پینٹنگ بنائی اور انسل لیڈ کے اوپر تو پھر میرے کچھ پینٹنگس نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ڈسپلی ہوئی جیسے کہ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے اندر یا اسی کے اندر بہت سارے کنٹریز ہیں تو ابھی بھی میں محنت کر رہا ہوں اس فیلڈ کے اوڑ تو یہ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے پھرم آپ کے علاقے کے بارے میں جاننا چاہیں گے جو ڈسٹک کلگام کا آپ کس علاقے سے کل پورا علاقہ ہے کیا خاصیت ہے اس علاقے کی جس میں آپ نے جنم دیا ہے کیا خاصیت ہے اس علاقے کی دیکھو اگر وہاں کی بات کریں تو وہاں ایک صوفی بزرگ ہوتے ہیں تو وہاں ایک ایک صوفی بزرگ تھا تو ہم اس گاؤں سے جانے بہت سارے پڑے لکھے ہیں اس گاؤں سے میں بلان کرتا ہوں آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے سب سے جو چھوٹی رنگ پہ بنایا ہے کتنا ٹائم لگا اور کہاں سے آپ کے ذہن میں آئے یہ کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہے انسان کے اندر جیسے کہ آرٹ کا فان یہاں کوئی پوائٹر اور رائٹر ہو تو ایسی ہی مرے اندر یہ گارڈ کے پچھتا بچپن سے ہی تو پھر آگے جا کے میں نے اس پیبر کی تو جیسے کہ میرے من میں یہ آئیڈیا آئے کہ میں مرلر کی سمالسٹ پینٹنگ بنا ہوں پھولی کعبہ کی تو اس کے ساتھ میں نے ماجد نوی کی بھی پینٹنگ بنائی تو پھر میں نے اس آئیڈیا کے اوپر کام کیا تو ایک چھوٹی سی رنگ اس کے اوپر تھانے کعبہ کا آخص بنانا تو اس میں مجھے تقریباً پانچ ساتھ دلنا کے دو چار پینٹنگ کی سیریس بھی تھے تو پھر آگے جا کے میں نے یہ نہیں سنکا تھا کبھی کہ یہ پینٹنگ آگے چلی جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا نام ایشن اور ایڈن بکا ریکارز میں آیا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ میرا نام آیا تو کچھ انٹریوز میرے بی بی سی پہ ہوئے انڈیوینڈ اور دو اور پابلک نیوز بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا نام نیشنل لیول یا انٹرنیشنل لیول تک جائے تھا ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ آپ نے کس عمر میں اس کی شروعات کی ہے جانتے کہ مجھے یاد ہے تو میرے پیرنٹس یہ ہی کہتا ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی تقریباً تھوڑ پورت سے ہی آپ کو اس چیز کی شوکتہ ہے تو اس طرح ایتنے ایویر لوگ تھے نہیں کہ اس طرح وغیرہ اور کچھ تو اسی کے اوپر پھر آگے جا کے دیوار روپے کولے کچھ لکیریں مارنا ہے صاحب اگر ہم جاننا جائیں گے آپ کا جو یہ فیلڈ ہے آپ کا کیا اس میں انسان اس طرح کا اس طرح کی کمائی کر سکتا ہے کہ آپ کا پدھیوار ہے اگر ہم دیکھیں گے آپ کا پدھیوار ہے کیا اس آرٹ میں آپ آگے جا کے اس طرح کی کمائی کر سکتے کیا آپ کے بچے جو ہے وہ اچھی سکول میں جاتے دیکھو اگر اس فیلڈ کی بات کرتا تو میں ایک انڈیپینڈنٹ آرٹس ہوں جو میں کرتا ہوں تو خود کی لیول پہ کرتا ہوں اگر ایڈمنٹریشن کی بات کریں خاص کر جہنڈ کے تو یہاں اتنا سپورٹ نہیں ملتا اگر ٹیلنٹ کی بات کرتے تو کشمیر کے اندر ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہے اگر کوئی کمی ہے وہ ہے ادنسٹریشن گورنمنٹ کے اندر جیسے ہم جیسے بہت سارے لڑکے جو آرٹ کی ریلیٹڈ ہیں یا بہت سارے ایسے آرٹسٹ ہیں جن کو ابھی تک کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا کوئی سپورٹ نہیں ملا تو آگے جا کے ایک آرٹسٹ کیا کر سکتا ہے تو اس کے ٹیلنٹ کی طرف سے جتنے بھی خرچات آتی ہے تو یہ خود کی لیول پہ تو ایسے ہاں میں اس چیز کو لیتا ہوں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہم یوٹی انتظام کی طرف سے یا سینٹر کی طرف سے یا یا ہم دسٹک کی طرف سے کیا آپ کو کوئی سپورٹ ملا ہے انتظام کی طرف سے دیکھو ایوارز کی بات چھوڑو ایوارز تو ایوارز تو ایوارز ہوتی ہے سٹیٹ لیول پہ دیکھو مزم آٹ گہ رہی اپن ہوئی ہے یہاں پہ کشمیر کے اندر تو وہ ٹھیک ہے آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے سب سے چھوٹی پینٹنگ بنائی ہے اس سے پہلے کسی نے اس جیسا کارنامہ کیا ہے دیکھو اگر میں اس پینٹنگ کی بات کرو تو میرا یہ ریلجس تھار تھا ہولی کعبہ یا مسجد نوی کی پینٹنگ بنائی تو میرا ایک ریلجس تھار تھا میں نے اس لئے اوپر کام کیا تقریبا یہ میری چار پینٹنگ تھی تو اس میں تقریبا پانچ سات دن لگے کشمیر جو کشمیر کی ہم بات کریں اس میں چھ لاک سے زیادہ نوجوان ایسے ہیں جو ڈرکس میں مسکلا ہے آکے آپ ایک نوجوان ہے کیا میسیج رہی گیا دیکھو سریا آپ نے اچھی بات کی میرے پچھ ایکزیبیشن بھی جو ڈرکس کے ریلیٹڈ ہوئی اور میں ابھی بھی ڈرکس کے ریلیٹڈ ہوئی یہ بھی ایک سوشلل انشو ہے تو میں اس کے اوپر ابھی بھی کام کر رہا ہوں میں آنے جو یوت ہے تو میں ان سے بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ڈرکس کے اور نہ چاہے بہت بہت شکریہ ناظرک ہمارے ساتھ جو مہمان تھے ایک ہونہار نوجوان تھے جن کا تعلق جسٹک کلگام کے کلپورا علاقے کلپورا علاقہ جنویزلہ کلگام میں اپنی حصیت رکھتا ہے کہ اگر ہم کلپورا علاقے کی بات کریں کلپورا علاقے میں کافی سارے چشمیں ہیں کلپورا نام پڑھا ہے کلپورا مشہور ہے کافی سارے چشمیں ہیں کافی سارے مدیہ ہیں اور پانی کی کوئی بھی کلپورا علاقے میں اگر ہم بات کریں کلگام دشتک ایک آرڈسٹ جس کے لئے جس کا فن ہے وہ سامنے آئے آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ ہم آپ کے پاس پہنچے گئے آپ کومیٹ بکس میں اپنا نمبر ڈراب کیجئے اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ مجھے دیتے ہیں